ممبرز کا حال ہے ٹھیک ہو تو جو میرے چینل پر نہیں ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری اپڈیٹ ٹیلگرام چینل پر بھی ہوتی ہیں لیکھ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو بھی جوائن کیجئے گا فیس بک گروپ کا لنکھ پر ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو بھی جوائن کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم میمبرز تو کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو ایز یوں کے پیپس یہ ہمارا بیسکس کا ایک لیکچر ہے ٹھیک ہے کہ بیٹس پیپس پیپس کس کو کہتے ہیں اور دیکھیں سب سے پہلے میں ایک آپ کو اووریو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جس طرح آگے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے بتایا کہ ہنڈرڈ پیپس is equal to one ڈالر ہوتا ہے وہ تو ہماری بار ٹھیک ہے بطلب ہنڈرڈ پیپس is equal to one ڈالر ہو گیا لیکن بیسکلی اس کو ابھی ہم نے چارٹ میں کس طرح ریٹ کرنا یہ نہیں تھا دیکھا دیکھیں کیونکہ کچھ میمبرز کہا رہے تھے کہ سر یار سے بتا دیجئے ڈائیٹ سوائی میں اس کی ویڈیو پر آ رہا 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 دیکھیں سب سے بری بات یہ کہ آپ کسی بھی کرنسی کا معیر کرتے ہونا تو اس کے کچھ ڈیسیمل پوائنٹس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اگر پاکستانی کرنسی کو ہنڈرڈ لیتے ہو نا ٹھیک ہے ہنڈرڈ روپیز یا ایک روپیہ بھی لیتے ہو تو ایک روپیہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سو پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو پیسہ ہوتا ہے مطلب اب جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ اگلے سو پیسے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ڈیسیمل پوائنٹس آنا وہ آپ کے فیفٹی پیسہ ہوتا ہے یہی بات ہے نا تو اسی طرح اگر آپ ڈالر دیکھ لو ڈالر کو دیکھ لوگر آپ کہ آپ ڈالر کو کس طرح مہیر کرتے ہو تو ڈالر کیس طرح مہیر ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک ڈالر ہے نا تو اس میں ہنڈرڈ سینٹس ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈالر بنتا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈالر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فیفٹی سینٹس ہوں گے نا وہ ایک ڈالر سپریٹ اور فیفٹی سینٹس زیادہ ہے مطلب کہ ہنڈرڈ سینٹس مل کر ایک ڈالر بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بسیقل یہاں پہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہم نے فور ایکس کی زبان میں ہم نے جو آگے والا پوائنٹ ہے جیسے اگر ون پوائنٹ اگر ہمارے پاس ایک ڈالر فور ایکس میں ہے تو وہ کس طرح ہوگا اور ہم نے ان کو کس طرح کلکولیٹ کرنا فور ایکس میں تو بسیقلی فور ایکس کی زبان میں ہم پپ کس کو کہتے ہیں وہ ہم اسی کو کہتے ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ فور ایکس میں پیرس کی پرائس ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا ڈیسیمل پوائنٹس جو ہوتا ہے تو اس کی ہم ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں پیپ is the unit of the measurement used to express the change in the value of two currencies ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ measurement ہے کہ اس کو express کرتے ہیں کہ جو change آیا ٹھیک ہے کرنسی مطلب لاسٹ والی ہے جو بھی کرنسی ہے اس کو معیر کرنے میں تو وہ اس کو ہم پیپ کہتے ہیں فور ایکس کی لائنگویج میں ٹھیک ہو گیا اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اگزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے اس ہی انہوں کے میں نے اگزامپل سے ہی آپ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو clear ہو جائے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک جو current value ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی ویلی آپ کو جی بی پی ڈالر پیر پیر میں مل جائے گی کہیں بھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں سے آپ کی میں نے آپ کو بتایا تھا بھی مل سکتی ہے تین پائنٹس ٹھیک ہے جو ٹائم ٹیسی transformed zeroale cute ڈالر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹن 무엇 ڈال给 tirır sorry ما bol یا pen points is equal to one p nearly plus chat and hundred peopleluk a ڈالر 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مارکٹ میں ویلیو ہے ٹھیک ہے 1.05834 ٹھیک ہو گیا اب لاسٹ والا جو پوائنٹ آپ کے سامنے یہ جو لاسٹ والا فور ہے نا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا کیا ہے کہ 0.1 پپ ہے ٹھیک ہے 0.1 مطلب ایک پوائنٹ گنا جاتا ہے مطلب اگر اس نے 4 سے 5 کی ہے نا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے 0.1 پپ کی مومنٹ دیا ہے ڈیٹس کلیر اور ہمیشہ یاد رکھی گیا کہ جب کی مومنٹ چینج ہوتی ہے چینج ہوتی ہے نا وہ ہماری اگر یہ پوٹل والیو کا جو فورتھ والا نمبر ہے نا ٹھیک ہے وہاں سے ہوتی ہے یہ آپ نے اپنے منڈ میں ہی رکھنا ہے کہ جو ہماری پپ کی مومنٹ ہوتی ہے نا اصل مومنٹ سٹارٹ ٹھیک ہے وہ ہماری لاسٹ پوائنٹ کے جو فورتھ رمبر پہ ہیں لسٹ کے فورتھ رمبر پہ وہاں سا سٹارٹ ہوتی ہے وہ کیسے دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ ویلیو ہے تو اگر ہمارا یہ 3 سے 4 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ نے ایک پک کی مومنٹ دیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ اگر 34 ہے تو وہاں پہ کیا ہو جائے کہ 44 ٹھیک ہے دی تو اس نے 10 پوائنٹس کی مومنٹ ہے لیکن وہ ڈیسیمل پوائنٹس ہیں اور ٹوٹل کیا بن گیا ہے ایک پیپ بنا ٹھیک ہوں گیا مجھے دیکھیں لیکن سا اگر آپ دیکھیں تو اگر ایٹ کے جگہ 9 چینج ہوٹا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ 834 ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ 934 ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پہ بن جائے گا ٹین پیپ ٹیک ہے وہاں پہ کتنے پائنٹس ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ پہلے 10 تھے اب ہونڈرڈ پائنٹس ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہونڈرڈ پائنٹس چینج ہوئے تو یہاں پہ ٹین پیپس چینج ہو گیا فور ایکس میں ٹھیک ہے یہاں پہ ایٹ تھری فور اگر نائن تھری فور ہو جائے تو یہ ٹوٹل ٹین پیپس کی مارکٹ میں چینج ہی گئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹین پیپس جوہنا مارکٹ نے مومنٹ دی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو چارٹ میں بھی جا کے سمجھاؤں گے تاکہ آپ کی کنفیوینٹ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہمارا یہ یہ فائیو چینج ہوکے سکس پہ چلا جاتا ہے یا پھر مطلب فور پہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں ہنڈر پپس موم دیا مارکٹ میں ٹھیک ہے مارکٹ میں ہنڈر پپس دیا مطلب کہ مارکٹ یہاں پہ جو ہے نا فائیو ایٹ تھری فور ہے تو یہاں پہ سکس ایٹ تھری فور ہو گیا اس اٹس میلس کے مارکٹ نے ہنڈر پپس دیا ہنڈر پپس ایکل ٹو ون ڈالر اگر ہم 0.01 کی لارسزیز کر رہے ہیں تو اٹس میلز کہ ہم نے ایک ڈالر کی مومنٹ مارکٹ میں ہوئی ہے ٹھیک ہے ہندرڈ پپس کی مومنٹ ہوئی ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے اسی طرح اگر اگر اگزمپل سمجھانے کے لیے کہ اگر مارکٹ میں یہ زیرو کی جگہ وان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب ہمارا کے فیفت جو ہے نمبر چینج ہو جاتا مارکٹ میں تو مارکٹ ہن تھاؤزنڈ پپس مو کرتی ہے ٹھیک ہے تھاؤزنڈ آپ کے ساملے اگزمپل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے ساملے اگزمپل میں ایک دفعہ بتا دوں آپ کو یہ دیکھیں مارکٹ میں انہوں نے لکھا وای کھتے ہیں یہ آپ کے ساملے ایک پرائز ہے ڈادٹس کلیر اب یہاں پہ بیسیکلی اگزمپل میں انہوں نے لکھا وایا کہ اگر آپ کے ساملے کی رب گھر نیچے دیکھئے میں آپ کو اکسپین کر رہو کلیرلی یا پہ انہوں نے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو لاسٹ والے دو ڈیجٹس کی چینجنگ آئی ہے ایڈ تھری سے نائن تھری پہ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک پپ کی مومنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتایا تھا کہ اریجنل مومنٹ جب فورت آپ کا چینج ہوگا تو آپ کی ایک پپ جوہنا مومنٹ ہوئی ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کی جوہنا ون پائنٹ ٹو فور سکس ایڈ تھری سے ون پائنٹ ٹو فور سیون ایڈ تھری مطلب اب تھرڈ والا ڈیجٹس چینج ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پلاس ٹین پیپس جانا مارکٹ میں مومنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہوگی ہے ڈیٹس کلیر یہ دیکھیں اب سکس کی جگہ سامن ہو گیا تو ٹین پیپس مارکٹ میں موب دی ہے اس کے بعد آتا ہے ون پائنٹ ٹو فور سکس ایڈ تھری جو اوپر مارپسی والیو لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ والی اس نے بتایا کہ اگر اس میں جو یہ والا فورتھ والا ایڈیا چینج ہوتا ہے فورتھ والا پارٹ ٹھیک ہے یہ بنتا ہے ون پائنٹ ٹو فور سکس ایڈ تھری سے ون پائنٹ ٹو فائی سکس ایڈ تھری مطلب اب کیا ہوئی ہے دھیان سے دیکھئے گا اب جو چینج آئی ہے وہ اس میں آئی ہے فور جہاں پہ فور لکھا ہوا ٹھیک ہے اگر یہ چینج ہوچا تو ہماری ہو جائے گی تقریباً ہنڈرڈ پیپس کی مومنٹ ٹھیک ہے ڈیٹس کلیر ناؤ آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اگزیکٹ اگزامپل یورو یو ایس ڈی ڈالر کا پیر یہ ہمارے پاس 1.35361 پرائز ہے ایڈا 1.35371 ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے لاسٹ والے ٹائن ڈیسیمل پوائنٹس ٹائن پوائنٹس مومنٹس دی ہے لیکن ایکول ڈو ون پیپ دی ہے مطلب ٹائن پوائنٹس جو ہمارے ٹائن ڈیسیمل پوائنٹس ہو گئی ہے ٹائن ڈیسیمل پوائنٹس ڈیکول ڈو ون پیپ ٹیک ہے سکس سے سیون پہ گیا ہے ٹیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو چینجن آتی ہے فرم دا فورت مطلب یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ مارا فورت ون میں ٹیک ہے یہاں سے اگزیکٹ چینجن آتی ہے تو یہ کہ چینج ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ماری مارکٹ نے ون پیپ مومنٹ دے دی ہے ٹیک ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہنڈرڈ سن ڈیس اکول ڈو ون ڈالر ہوتا ہے ٹیک ہے تو پیپ بھی جو ہوتا نا مطلب ایک ہنڈرڈ جو ہنڈرڈ جو پارٹ ہوتا نا وہ ہوتا ہے ایک روپے کا ٹیک ہو گیا اوکی جی مارکٹ میں اگر ہم اس کی اگزیمپل دیکھیں تو یہاں پہ دیان سے دیکھئے گا ٹیک ہے یہاں پہ آپ کو میں بتاتا ہوں ایک سکنڈ یہ دیکھیں مارکٹ میں جو ابھی کرنٹ ڈالیو ہے ایک اگزیمپل لے لیتے ہم ٹیک ہے یہ بلکل سائٹ پہ دیکھیں گا ٹیک ہے مارکٹ اس ٹائم کہاں پہ ہے ایک اگزیمپل دینے لگوں یہ دیکھیں 1.23606 ٹیک ہے اگزیمپل دینے لگوں 1.23606 ٹیک ہو گیا اب دیکھیں اگر یہ 06 سے آپ کو چلا جاتا ہے نا 1.23616 پہ ٹیک ہے یہ چلا جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں مطلب ابھی یہ گیا 31 پہ ٹیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے 30 پپس کے جانت مطلب ہمیں جو مومنٹ دی ہے ٹیک ہے آپ کو بتایا نا کہ مطلب یہاں پہ اس نے اگر مومنٹ دینی ہے تو کس طرح دینی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے اگزیمپل دے رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے مارکٹ ہے ٹیک ہے اصل میں یہ ایکوریسی نہیں دے رہا ہمیں اتنی زیادہ یہ مہرے پاس پوائنٹ ہے 1.23393 پہ ٹیک ہے اگر یہ چلا جاتا نا مطلب 1.23403 پہ مطلب کہ 10 ڈیسیمل پوائنٹس موو دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک ٹپ مومنٹ دی ہے مارکٹ میں ٹیک ہے اور اگر یہ چینج ہو کر پہ چلا جاتا ہے نا اوپر کہ 1.2 سوری نیٹ چلا گیا تھا تو اس میں یہ کہ اگر یہ 1.23493 پہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں جو مومنٹ دی ہے وہ ہمیں ٹین پپس کی دے دیا ٹیک ہے اور اس کے بعد اگر یہ چینج ہو جاتا ہے نا کہ 1.24393 تو اس کا مطلب مارکٹ نے جانا ہنڈرڈ پپس کی مومنٹ دی ہے مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ اور اپروکسیمیٹلی بنتا ہے 1.24393 یہاں پہ تقریبا یہاں پہ ٹیک ہے مطلب مارکٹ نے جو پپس کی مومنٹ دی ہے ٹیک ہے میں یہاں پہ اگر آپ کلکولیٹ کر کے بتاؤں تو ہم نے جو میر کی تھی وہ یہاں پہ تھی اور یہاں پہ پر اپروکسیمیٹلی اس میں ہنڈرڈ پپس کی مومنٹ یہاں تک دی ہے سیمپل یار سیمپل آپ نے دیکھنا دیکھ کے مارکٹ 1.23090 پہ ٹیک ہے اگر یہ موگ کرتی ہے نا 1.230 سوری 1.24000 ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک پپس کی مومنٹ دیا لاسٹ نائن کو چینج کیا نیسٹ زیرو میں مطلب کہ ٹین ڈیسیمل پوائنٹ چینج کی اور ایک پپس کی مومنٹ دیا ہے اگر یہ بنتا ہے 1.23 ٹھیک ہے آگے بن جاتا ہے 190 ٹھیک ہے اس کا مطلب اس نے 10 پپس کی مومنٹ دیا ہمیں ٹیک ہو گیا اور اگر یہ بن جاتا ہے 1.24090 تو اس کا مطلب اس نے 100 پپس کی مومنٹ دیا اور یہ کب بنے گا 1.24090 کرنٹ مارکٹ میں اگر آپ کو دیکھ لو 1.24090 تو یہ آلماسٹ بنتا ہے آپ کا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ٹھیک ہے 1.240989 ٹھیک ہے آپ پروکسی میٹلی یہاں سے لے کر مارکٹ نے یہاں تک جو مومنٹ دیا یہ 100 پپس کی دیا ناؤ ڈیٹس کلیر نا ٹھیک ہے آپ پروکسی میٹلی آپ کو پتہ چلے گی یہاں تک جارہ 50 پپس کی مومنٹ دی ہوگی ٹھیک ہے ہافتی تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مارکٹ نے پپس میں کس طرح کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک جدا ہے میگے آپ کھینک ڈیٹس کھینπ Matte